ٹیمینڈیا اور انگلینڈ کے بھی چار میچوں کی ٹیسٹ سریز کا آخری مقابلہ آج احمد آباد کے سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ پہلے ٹاؤس جیت کر انگلینڈ نے بلے باجی کا فیصلہ کیا تھا لیکن آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ کے بلے باجیوں نے آج کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائے اور یہاں پر ٹیمینڈیا کے گیند باجیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ کی پاری دو سو پانچ رنوں پر ہی سمٹ گئی ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ٹیمینڈیا کی گیند باجی کی بات کی جائے تو یہاں پر انہوں نے شاندار پردشن دکھایا ہے بتا دیں کہ شان شرما نے نو اوور میں دو میڈن نکالے ہیں جی ہاں جسپید بمرا کی جگہ محمد سیراج کو آج موقع دیا گیا تھا جنہوں نے چودہ اوور کرا کر دو میڈن پینتالیس رن دے کر دو وکٹ بھی چٹکا ہے وہیں اکشر پٹیل کی بات کی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ لوکل بوئی اور ہاں سٹار کھلاڑی چھبیس اوور کرا کر سات میڈن اڑسٹ رن انہوں نے دیئے اور چار بڑے وکٹ انہوں نے اپنے نام کر دیئے وہیں روی چندر اشوین انہوں نے بیس اوور کرا ہے جس میں چار میڈن سنتالیس رن دے کر تین بڑے وکٹ اپنے نام کر دیئے وہیں واشنگڈن سندر نے ساتھ اوور کرا کر ایک میڈن چودہ رن دے کر ایک وکٹ اپنے نام کیا ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ انگلین ٹیم کے بلے باج آج خاصا کمال نہیں دکھا پائے بتا دیں کہ پہلا وکٹ انگلین کی طرف سے گرا دوم سبلے کا یہ کلین بولڈ آؤٹ ہوئے اکشر پٹیل کی بول پر اپنی پاری میں محض دو رن ہی بنا پائے وہیں ان کے بعد آؤٹ ہوئے جیک کرولی جو کی آؤٹ ہوئے اکشر پٹیل کی بول پر کینس دے بیٹے محمد سیراج کے ہاتھوں میں انہوں نے اپنی پاری میں نو رن بنائے ان کے بعد آؤٹ ہوئے کپتان جو روٹ البی و آؤٹ ہوئے محمد سیراج کی گیند پر پانچ رن انہوں نے اپنی پاری میں کھیلے ایک چوک کا بھی بٹورا ان کے بعد آؤٹ ہوئے البی و آؤٹ ہوئے محمد سیراج کی گیند پر جانی بیسٹو انہوں نے اپنی پاری میں 28 رن بنائے اور 6 چوکے بھی بٹورے وہیں آپ کو بتا دیں کہ ان کے بعد جو وکٹ گرا وہ تھا بن سٹوکس کے نام بتا دیں کہ یہ آؤٹ ہوئے LBW واشنگٹن سندر کی گیند پر بتا دیں کہ بن سٹوکس نے اپنی پاری میں 55 رن بنائے اور 6 چوکے اور 2 چھکے بھی بٹورے ان کے بعد آؤٹ ہوئے اولی پوپ جو کی اشون کی گیند پر کینز دے بیٹھے شبمن گل کے ہاتھوں بتا دیں کہ انہوں نے اپنی پاری میں 29 رن بنائے اور 2 چھکے بٹورے ان کے بعد آؤٹ ہوئے دون لورنس جنہوں نے اپنی پاری میں 46 رن بنائے تھے اور 8 چھکے انہوں نے بٹورے تھے یہ آؤٹ ہوئے اکشر پٹیل کی بول پر سٹمپ آؤٹ ہوئے پیچھے وکٹ کے پیچھے رشب پانت نے انہوں سٹمپ کر پویلین بھیج دیا ان کے بعد آؤٹ ہوئے بن فوکس جو کی اشون کی گیند پر آؤٹ ہوئے کینز دے بیٹھے رہانے کے ہاتھوں جی ہاں بتا دیں کہ دوم بیز جو کی اکشر پٹیل کی بول پر LBW آؤٹ ہوئے انہوں نے اپنی پاری میں 3 رن ہی بنا پائے تھے ان کے بعد آؤٹ ہوئے اشون کی گیند پر LBW جیک لی جنہوں نے اپنی پاری میں مہج 7 رن ہی بناے تھے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ کی ٹیم 205 رنوں پر ہی سمٹ گئی اب ٹیم انڈیا میدان پر اترے گی اور دیکھنا دلچسپ ہوگا ٹیم انڈیا کس طریقے سے یہاں پر جس طریقے سے انہوں نے گیند باجی تو شاندار دکھائی ہے کیا وہ اب بلے باجی میں بھی کمال کرتی ہے کہ نہیں ANP Newsroom کی report